موسیقی پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں خدرتی حسن جا وجہ بکھرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز دور کی باقیات بھی آج تک قابل استعمال حالت میں موجود ہیں دو وادیوں کو جڑنے والی تقریباً 130 سال قدیم انگریز راج میں تعمیر کی گئی ایوبیا کے مقام پر موٹو ٹنل کے نام سے موجود ایک سرنگ آج کل سیاہوں کی دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے مڑا ہمارے ملک میں سرنگ جی بلکل ہمارے ملک میں سرنگ اچھا اس وقت ہم موجود ہیں ڈونگا گلی کے ٹریک کے اوپر یہ وہ ٹریک ہے جو سیدھا پائپ لائن ٹریک پر جا رہا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے موٹو ٹنل ایوبیا آگے ہے تو آگے بلکل ہے لیکن میں اس وقت موجود ہوں موٹو ٹنل کی چھت کے اوپر یہ وہ انٹرنس ہے موٹو ٹنل کی یہاں سے لوگ اندر جاتے ہیں اور یہ جس ہائٹ کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ موٹو ٹنل کی چھت ہے جہاں سے ڈونگا گلی کا پائپ لائن ٹریک شروع ہوتا ہے وہاں سے تقریباً پانچ سو چالیس فٹ کی پیدل واک ہے اس ٹنل تک ٹنل کی طرف جانے والا راستہ انتہائی خوبصورت اور حسین ہے اور کسی قسم کی کوئی درکت نہیں اپنی گاڑی ایک جگہ پارک کریں اور اس کے بعد پیدل واک اٹھارہ سو ایک اینوے میں اسٹیبلش ہونے والی اس موٹو ٹنل کی کچھ پرانی تصاویر یہاں موجود ہیں جب یہ کچھرے کے ڈھیر بھووا کرتی تھی اور رنویشن آف ہسٹوریکل ٹنل ان ایوبیا نیشنل پارک کچھرے کی ڈھیر سے یہ برامت ہوئی ہے ٹنل اس قدیم سرنگ کا مقصد پانی کی فرامی کے ساتھ ساتھ دو حسین وادیوں کو آپس میں جوڑنا تھا اٹھارہ سو ایک اینوے میں تعمیر ہونے والی یہ سرنگ تقریباً دو سو پچاس فٹ طویل چھ فٹ دونچی اور چار فٹ چوڑی ہے ایک سو تیس سال قدیم انگریز دور کی تعمیر شدائی سرنگ آج بھی سیاہوں کی تفریقہ باعث ہے اس کنل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کہیں پہ اونچی ہے کہیں پہ چھائی فٹ اونچی ہے لمبائی جو ہے اس ٹنل کی آف موسٹ کوئی دائیسوں پھوٹ ہے اور یہ اس زمانے میں خیرہ گلی اور ڈھونگا گلی کو پانی کی سپلائی بحال رکھنے کے لیے بنائی گئی جو کہ کچھرے کے ڈھیر میں دب گئی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کچھرا کچھرا کھیلنا ہمارا قومی کھیل ہے تو اس کچھرے کچھرے کی وجہ سے یہ ٹنل بھی جائے وہ کچھرے کا شکار ہو گئی زیادہ طویل تو نہیں ہے لیکن اندر آ کر احساس ہوتا ہے کہ بہت تھنڈی ہے یہ اس ٹنل کا جا ہے وہ دوسرا ٹریک ہے ایکسٹ سائٹ ہے انٹرن سائٹ وہ ہے اور ایکسٹ سائٹ یہ ہے ایسے لکھر لے جی باپس ایکسٹ سائٹ ہے